موسیقی موسیقی دہشت گردوں نے کوئٹا کا ام تباہ کر دیا سیول اسپتال کی شعبہ حادثات کے گیر پر خود کچھ دھماکہ اور فائرنگ چالیس افراد شہید چالیس سے زائد زخمی دھماکے کے وقت وقلہ کی بڑی تعداد اسپتال میں موجود تھی دہشت گردوں نے پہلے سیدر بلوچستان بار بلال کاسی کو قتل کیا جب ان کی میت ہسپتال لائے گئی تو ہسپتال کو نشانہ بنا ڈالا دھماکے میں آج ٹی وی کے کیمرامین بھی شہید نائنٹیٹو نیوز ڈان اور دنیا ٹی وی کے کیمرامین زخمی دھماکے اور فائرنگ کے بعد اسپتال میں بھگدر سیول اسپتال کا شعبہ حادثات لاشوں اور زخمیوں سے بھر گیا کوٹا کی تمام اسپتالوں میں امرجنسی نافذ بلگ بھڑکی فضا سوگوار لواحکین اپنے پیاروں کو زندگی اور موت کے ترمیان جھولتا دیکھ کر حواظ کو بیٹھے اسپتال میں قیامت سوگرہ کا منظر ہر آنکھ غم و غصے سے عشق بار ام دشمنوں کو ام دشمنوں کا قوم پروار وقلا برادری میں غم و غصے کی لہر پاکستان بار کانسل کا ملکھر میں تین روزہ سو کا اعلان وقلا کا عدالتی امور کا بائے کون صدری مملکت وزیراعظم اور سیاسی رہنماؤں کی شدید مضمت کی امتجانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس وزیراعظم کہتے ہیں کہ کسی کو بلوچستان کا امتباہ نہیں کرنے دیں گے وقلا اور سیبل سوسائٹی کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے دھماکے کے بعد کوئٹا سمیت صوبے بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت پورسز نے دہشتگردوں کی تلاث شروع کر دی حفظ آباد میں باثر زمیداروں کا محنت کشپر وحشیانہ تشدود سر کے بال موچیں اور بھمیں مون ڈالیں لوگوں نے آوازیں سن کر غریب کی جان بچائی شہر قائد سے کشرا کیسے صاف کیا جائے وزیراعظم مراد علی شاہ نے اہم بیٹھک لگا لی وزیراعظم کمیشنر کراچی ایڈمنیسٹریٹر کی ایم سی شریف ہوئے پاکستان کا امریکی ترجمان کے بیان پر شدید ردی عمل ترجمان دفتر خاجہ کا کہنہ ہے کہ ہمسائیہ ممالک سے زیادہ دہشتگردی سے پاکستان کو خطرہ ہے کل بھوشن یادف کی پاکستان میں گرفتاری پر امریکہ نے کوئی بیان نہیں دیا پاکستانی بلے باس پھر دا غباس نکلے تو وہ چل میں آیا کہ روایت برخرا رکھی اور فتح تشتری میں رکھ کر کوک کو پیش کر دی انگلینڈ کو چار میچز کی سیریز میں دو ایک کی بڑھ دری